جوار اور باجرا یہ اج کل کافی جگہ استعمال ہوتی ہے انڈیا کے کچھ سٹیٹ میں باجرے کی روٹی جواری کی روٹی کافی کھایا جاتا ہے اور اس کو آٹے سے یا چاول سے زیادہ ہیلڈی مانا جاتا ہے اس کا کیا کارن ہے معلوم ہے ان میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اس میں پروٹین کی ماترہ زیادہ ہے آٹا اور چاول سے تو یہ دونوں فائدیں جوار اور باجرے کی روٹی میں ہوتی ہے ان میں بہت سارے طرح کے ویٹامینز ہوتا ہے ویٹامینز میں آپ اس عملی جب بی بیٹ سیکس نیاسین فولک ایسیڈ اور سب سے زیادہ اس میں آئرن کیلسیم میگنیسیم یہ سارے چیزیں ایکسٹرہ پایا جاتا ہے جوار باجرہ میں دونوں میں کیلوریز قریب قریب سیم سی ہوتی ہے تھوڑا سا باجرہ میں کیلوری زیادہ ہوتا ہے تو بہت سارے جیسے سپیشلی راجستان میں باجرے کی روٹی قریب قریب کافی گھروں میں آٹے کو یا چاول کو ریپلیس کر دیا ہے اور آج کل اس کو پاپولر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اس میں فلیبینویڈ ہوتا ہے اس میں انٹی کینسر پروپرٹی بھی ہوتی ہے اور آپ اگر چاہو تو اس کو آٹے کے پیساتے بخت جوار باجرہ ڈال کے لے سکتے ہیں تو یہ جو ملٹ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ جوار باجرہ میں ملٹ ہی نام رکھتے ہیں اس کو ملٹ کی ہلتھ بینیفیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے فائبر زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور استعمال کرنا چالو کیجے ویک میں ایک یا دو دن جوار کی روٹی یا باجرے کی روٹی لیجے کیلوری وائز سیم ہے پروٹین زیادہ ہے فائبر زیادہ ہے اور اس کے گلوٹین کی جس کی پرابلم اس کے لیے بہت فائدہ ہے گلوٹین والوں کو روٹی چاول میں پرابلم ہوتا ہے تو گلوٹین فری مانگنا ہوتا ہے سب چیز تو ان کو گلوٹین کی بھی پرابلم نہیں ہے جوار باجرہ میں ویٹامین کے اس میں ہوتا ہے آج کے جمعانے میں دیکھیں آٹا بہت کم استعمال ہو رہا ہے سب میدے کی روٹی کھاتے ہیں تو اگر میدے کی روٹی کے جگہ آپ باجرے کی روٹی لیتے ہیں تو وہ کافی ہلدی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور کھائیے دیرے دیرے آپ یہ کریے کہ ویک میں ایک یا دو دن جوار اور باجرے کی روٹی کبھی کبھی ہم لوگ بولتے نہیں ہو تو مکس کر لو یار بیسن آٹا اور جوار باجرہ یہ سب کو ملا کے آپ ایک آٹا بنا لو تو ہیلد کا ہیلد اس کو مکس آٹا بول سکتے یہ سب سے ہیلدی رہے گا آپ اس کو ضرور کریے یہ ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ جوار باجرے کی کنزمشن بڑھنا چاہیے اور دیرے دیرے بڑھ بھی رہا ہے تینکیو سو مچ